اسلام علیکم ایڈیوان تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھک ٹھک ہوں تو بخرید آپ سب کو تہہ دل سے بہت بہت مبارک ہو تو میں شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ ہمارا بخرید کا بلوگ تو ہم نے بخرید کیس طرح سے منائی اور ہم نے کتنا انجوائی کی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی تو چاند رات کو میں نے یہاں پہ مہنڈی لگائی ہے اور صوبے ہونے کے بعد یہاں پہ میں دہی وڑے ریڈی کروں گی تو ہمارا یہ ٹریڈیشنل ہے تو ہم اید اور بخرید کو یہ ضرور بناتے ہیں دہی وڑے اور چھولے اور شیئر کرما تو سب کے گھر میں بنائی جاتی ہے لیکن بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو الگ الگ چیزیں اپنے اپنے گھروں میں بناتے ہیں تو ہمارا یہی ٹریڈیشنل ہے جو ہم سب ضرور بناتے ہیں تو میں یہاں پہ اڑت کے ڈال کے پکوڑے فرائی کر رہی ہوں اور صوبے کی یہاں پہ بج رہتے آٹھ تو پکوڑوں کو میں فرائی کر کے یہ دو دو کر کے یہ پانی میں ڈالتے جاؤں گی تو دہی وڑے کو تو میں نے ریڈی کر لیا ہے اور شیئر خورما بھی میں نے یہاں پہ ریڈی کر لیا ہے اور یہاں پہ میں یہ پیاس فرائی کر رہی ہوں بریانی کی لئے کیونکہ سب سے زیادہ وقت تو اس میں ہی لگتا ہے تو پیاس کو میں نے فرائی کر کے رکھ دیا ہے ایک سائٹ پہ تو قربانی ہو چکی تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کلیجی میکس تو آپ سب کے ساتھ اس کی ریسپیو شیئر کروں گی کہ بینہ پانی کے میں یہ کیسے بناتے ہوں تو یہاں پہ میں نے آئیل میں کرم مسائلے ایڈ کیے ہیں زیرا ہری لائچی اور کالی لائچی سب چیزوں کو میں نے ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں میں نے یہ پیاس بھی ایڈ کر دیا ہے اسے میں کچھا پکا ہی فرائی کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے اتنا ہی فرائی کیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ کلیجی میکس تو سبح سبح ہم یہی بناتے ہیں اور جب یہ فریش ہوتا ہے تب اس کٹیج دادہ اچھا آتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کلیجی ہی بناتے ہیں تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ جنجر کا لگ پیسٹ 1.5 ٹیبل سپون 1.5 ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کشمیری ریڈ چلی پاورڈر اور 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ملچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکھارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں پھر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بلیک پیپر اینڈ زیرہ پاورڈر نمک بھی ہم اپنے ٹیسٹ کے اکھارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں 3 ٹیسپون ایڈ کیا ہے سارے چیزوں کو میں اچھے سی مکس کر لوں گی اور اس میں میں نے تھوڑا سا بھی پانی ایڈ نہیں کیا ہے بینہ پانی کے میں اس کا لیڈ لگا کے اسے گلنے تک کھونے دوں گی اور جیسی اس کی سیٹی لگے گی میں اس کا جو فلیم ہے وہ کم کر دوں گی تو یہاں پہ یہ گل چکا تھا تو میں نے اسے کڑائی میں ٹرانسپر کر دیا تھا اور ڈرائی ہونے تک اسے اچھے سے بھون لیں گے اور جو کلیجی اور گردہ ہوتا ہے اسے جتنا ہم بھونیں گے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے تو اب میں فرائی کروں گی یہ پوری کیونکہ ہمارے یہاں کلیجی کے ساتھ بخریت کے دن پوری بناتے ہیں تو آپ کے یہاں کیا کیا بناتے ہیں آپ سے مجھے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پھولے پھولے سے میں نے یہ پوریاں بنائی ہے اور کلیجی کے ساتھ تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو پوری اور کلیجی کو میں نے ریڈی کر لیا ہے تو اب میں کرنے لگی ہوں ناشتہ اور آپ کو دکھاتی ہوں میں کتنے اچھے سے یہ گلچکا ہے تو آپ سب بھی آجا ہے ہمارے ساتھ تو اب میں بناوں گی یہ بریانی تو بریانی کے لیے پہلے میں پانی کو یہاں پر بوائل کر لوں گی چاوالوں کے لیے تو گرم مسالے کو میں نے ایٹ کر دیا ہے اور تھوڑے سے میں نے یہاں پر پودینہ کے پتے بھی ایٹ کیا ہے اور ابھی میں ایٹ کروں گی اس میں نمک تو نمک ہم جسٹ ڈبل ایٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو پانی ہے اسے ہمیں نیتھار لینا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں سوچا آپ سب کے ساتھ کچھے گوش کی جو بریانی بناتے ہیں وہ شیئر کر دوں تو دو ریسیپی آپ سب کے ساتھ اس بلوگ میں میں شیئر کر رہی ہوں تو اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ ایک بار آپ پانی میں ایٹ کر کے ضرور دیکھیں اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا آتا ہے تو اسے ہمیں بوائل ہونے تک کوک کر لینا ہے تو ابھی میں یہ جو مٹن ہے 2 kg ہے اس میں میں مسالے ڈال دوں گی تو یہ میں نے ایٹ کیا دہی ون کپ میں اس میں دہی ایٹ کیا ہے جنجر گالک پیسٹ 2 سے 3 ٹی بل سپون پھر میں اس میں ایٹ کر دوں گی گرم مسالے شازیرہ لانگ ڈالچینی اور ہری لیچی کالی لیچی اور یہ جو میں نے پیاس فرائی کر کے رکھا تھا اسے بھی میں ایٹ کر دوں گی اور یہ ہے ٹماٹر تو پانچ سے چھے میں نے ٹماٹر کچھ طرح سے سلائس میں کٹ کر لیا ہے تو ابھی میں ایٹ کروں گی ریڈ چلی پاورڈر کشمی ریڈ چلی پاورڈر ہی ہے تو 3 ٹی بل سپون یہ میں نے ایٹ کیا ہے گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی بل سپون اور یہ ہے ریڈ چلی پاورڈر 2 سے 3 ٹی بل سپون اور یہ ہے بریانی مسالہ جو بلکل سستا سا ہے پندر روپے والا ہے لیکن ٹیسٹ اس کا بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہی میں ایٹ کرتی ہوں تو آسا میں نے اس میں کچھا پیاس بھی ایٹ کیا ہے ایک نمبو کا رس ایٹ کر دوں گی پھر میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ ہلدی پاورڈر کیونکہ میں ہلدی پاورڈر ایٹ کرنا بھول گئی تھی تو 1 ٹی بل سپون ایٹ کیا ہے اور یہ ہے بلک پیپر اینڈ زیرا پاورڈر 1 ٹی بل سپون نمک بھی میں اس میں ٹیسٹ کے آکارڈنگ ہی ایٹ کروں گی اور یہ ہے آئل گرم کر کے میں نے اسے تھنڈا کر کے رکھ لیا تھا تو اب ہم ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے ایٹ کیا ہے یہ ہرہ دھنیا اور پودینہ ڈھک کے اسے ہم دس منٹ کے لیے کوک ہونے دیں گے دس منٹ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا دیکھ رہا ہے تو تھوڑا سا میں نے اسے کوک کیا ہے کیونکہ باقی جو ہے اسے دم پہ ہم کوک کریں گے چاولوں کے ساتھ تو یہاں پہ پانی بھی بوائل ہو چکا ہے تو اس میں میں نے یہ ایٹ کر دیا چاول چاول میں نے دو کلو ہی لیا ہے جتنا ہم مٹن لیں گے چاول بھی ہم اتنا ہی لیں گے اور چاول کو صرف میں 30% ہی کوک کروں گی صرف ایک بوائل آنے تک اسے ہم کوک کر لیں گے تو یہاں پہ ایک بوائل آ چکا ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں چاول کس طرح کا دکھ رہے ہیں تو یہ جو باقی کے سپائسز ہیں اسے میں نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اور جو اس کا پانی ہے اسے ہم نتھار لیں گے تو یہاں پہ اب ہم ایٹ کر دیں گے یہ چاول تو چاول میں نے ایٹ کر دیا ہے تو اس طرح کا میں نے یہ توا لیا ہے اور توا جب بھی آپ لیں موٹا ہی لے تاکہ جو بریانی کے جو مصالے ہیں وہ نیچے جلے بھی نہ اور اچھے سے دم بھی لگ جائے تو یہ میں نے ایٹ کیا تھا اوائل اور تھوڑا سا میں نے اس میں گھی ایٹ کیا ہے اور پودینہ کے پچٹے اور فوڈ کلر ویڈیو تھوڑی زوم ہو گئی تھی تو اس لیے اچھے سے نہیں دکھا سکی اور بکریت کی دین تو بہت جیادہ ہی کام ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیمرہ کس طرح سے رکھے کیمرہ کس طرح سے رکھے تو اب ہم اسے دم پہ ایک گھنٹے کے لیے کوکھونے دیں گے اور اس کے اوپر ایک وزن رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے اس میں بھاپ بن جائے تو بریانی کو بننے کے لیے تو میں نے رکھ دیا ہے اور یہ ہے گوشت جو ابھی میں نے اس کا پیکٹ بنایا ہے اور بریانی کو یہ گھنٹے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے بن چکا ہے اور کتنا اچھا دیکھ رہے اور جو مٹن ہے وہ بھی اچھے سے گل چکا تھا تو زیادہ ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی لونگ ہو جاتی ویسے بھی یہ ٹویلت منٹ کا ہو چکا ہے تو شام کو ہمارے لیٹیپس آئے تھے تو میں نے ان کے لیے یہ جو دہی وڑے اور چھولے بنایا تھے یہ میں دوں گی اور شرکورما بھی اس کے بعد ہم سب کھائیں یہ بریانی تو یہاں پہ سیکنڈ ڈید ہے آج تو صبح صبح ہم سب کر رہے پڑھنے کے بعد جمعہ تھی آج اور نماز بھی پڑھا ہم نے نماز پڑھنے کے بعد میں نے یہاں پہ جو سورے ہوتے ہیں وہ میں پڑھتی ہوں اور کھانے میں میں نے یہ یہ بھرتا بنایا تھا بائیگن ٹاماتر اور آلو کا کیونکہ بچوں کو بلکل بھی گوش کھانے کا دل نہیں تھا تو بچوں نے بولا کہ یہ ویڈیٹیبل سی کچھ اچھا بنا لیں تو مجھے جو سمجھ میں آیا یہ میں نے بنایا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ لیٹی بناوں گے اور اس کی جو چٹنی ہوتی ہے اسے میں سلپے پیس ہوں گے کیونکہ یہ زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اس سے اور بارش میں لیٹی اور جو یہ بھرتا ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو ہمارے بیہار میں یہ ضرور بناتے ہیں تو اب میں یہ لیٹی بنا لوں گے اور ہمیں یہ لنچ کرنے کے بعد جانا ہے ہمارے لیٹیپس کے یہاں اب ہم سب کرنے لگے لنچ تو آپ سب بھی آجائیں ہمارے ساتھ تو آپ سب کو میرا یہ بخرید کا بلوگ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو اب ہم سب نکل چکے گھر سے ہمارے لیٹیپس کے یہاں بارش بہت ہو رہی ہے پونے میں تو ہم پہنچ چکے ہیں ان کے بھائی کے ہاں میرے ہسپنڈ کے بڑے بھائی کے ہاں تو یہاں پہ میں کرتی ہوں بلوگ کو انڈ تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں پسند ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب بھی کر دیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں